بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتے ہیں جی آپ دماغ لوگ جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے بارویں کلاس کی کتاب ہے جی ہمارے پاس ترجمہ تلقرآن جس کا چپٹر ہے ہمارے پاس سات سورت کا نام ہے سورت الحجرات سب سے پہلے جی آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تو چلیئے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں تو ہمارے پاس پہلا اس کا ٹوپک ہے تعارف تو تعارف کے اندر جو ہے وہ ہم پہلا پہلا دیکھتے ہیں جس میں بیان ہویا ہے کہ سورت الحجرات قرآن مجید کی انچاسویں صورت ہے یعنی کہ ترقیب توقیفی کے لحاظ سے اس کا نمبر جو ہے وہ فورٹی نائن ہے پہلا ایم سی کیوز آگیا ہمارے پاس دوسری ہے جی ہمارے پاس نیکسٹ لائن کہ یہ صورت چھبیسویں پارے میں ہے تو دوسرا ایم سی کیوز پہلے ہی لائن میں آگیا کہ یہ کس پارے کے اندر موجود ہے چھبیسویں پارے میں یہ صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تو تیسرا ایم سی کیوز پہلے لائن کے اندر آگیا کہ یہ ایک مدنی صورت ہے تو نیکسٹ لائن ہمارے پاس اس کے دور کو اور اٹھارہ آیات ہیں تو یہ ہمارے پاس شورٹ قیسن پورا ہو گیا کہ صورت الحجرات جو ہے اس کا مقتصر تعارف بیان کریں تو یہ ہمارے پاس پہلی جو ہے ایک لائن اور دوسری جو ہے وہ آدھی لائن اس کا مقتصر تعارف بیان کر دیتی ہے نیکسٹ ہمارے پاس شورٹ قیسن بنتا ہے کہ یہ صورت الحجرات کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے تو اس کی اس صورت کا نام اس کی چوتھی آیت یعنی کہ آیت نمبر چار اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَا الْحُجْرَاتِ اَقْسَرَهُمْ لَا يَاقِلُونَ سے ماخوز ہے حجرات حجرہ کی جمع ہے جس کا معنی کمرے کے ہیں حجرات سے مراد نبی کریم خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہائش گاہیں ہیں تو یہاں تک جہاں یہ ہمارے پاس اس کی وجہ تصمیعہ جو ہے وہ آ جاتی ہے اب اسی کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس جو سوال کا جواب ہے اس میں یہ ایک آیت آئی ہے اگر آپ کو یہ جو ہے وہ زبانی یاد نہیں ہو رہی تو آپ جو ہے وہ اس کو لکھ سکتے ہیں کہ اس صورت کا نام اس کی چوتھی آیت سے ماخوز ہے حجرات کا معنی حجرہ کی جمع ہے آگے آپ اس کو کہہ رہی ہوں جو ہے وہ یہاں تک کر سکتے ہیں اس صورت مبارک میں اس صورت مبارکہ میں بارگاہ رسالت ماب خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے عداب جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں یعنی کہ سکھائے گئے ہیں تو کس صورت میں آپ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے عداب سکھائے گئے ہیں آیت نمبر صورت جو ہے وہ ہمارے پاس صورت الحجرات کے اندر سکھائے گئے ہیں ایک دفعہ یہ اس کا شان نزول ہے جی کہ ایک دفعہ نبی ایک دفعہ بنی تمیم کا وفد مدینہ منور آیا بنی تمیم جو ہے وہ ایک قبیلہ حجی اس کا وفد جو ہے وہ مدینہ منور آیا اور نبی کریم خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں ارام فرما رہے تھے ان لوگوں نے نبی کریم خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک انتظار کرنے کی بجائے باہر کھڑے ہو کر آوازیں دیں یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار نہ کیا بلکہ کیا کیا کہ باہر کھڑے ہوئے آپ کے گھر کے آپ کے حجرہ کے اور باہر سے آوازیں دیں اس پر اللہ تعالی نے نبی کریم خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے باہر کھڑے ہو کر بے عدوی سے پکارنے والوں کی مضمت کی ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا جو ہے وہ شان نزول آگیا یعنی کہ یہ کیوں جو ہے وہ صورت اور کس موقع پر جو ہے نازل ہوئی ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس مرکزی موضوع تو اس صورت کا مرکزی موضوع کیا ہے یہ بھی ہمارے پاس شورٹ کیسن ہے کہ صورت الحجرات کا مرکزی موضوع بارگاہ رسالت میں حاضر کے عداب اور معاشرتی اصلاح ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا مکمل شورٹ کیسن ہو جاتا ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس بنیادی مضامین تو آپ جانتے ہیں کہ 6 چپٹر ہم نے پہلے پڑے ہیں ان میں بنیادی مضامین کا ہی لونگ کیسن جو ہے وہ باروار پوچھا جا رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں سرد الحجرات کی ابتدا میں بارگاہ رسالت محاب خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں حاضری کے عداب کی تعلیم دی گئی ہے تو یہ ہمارے پاس پہلی ہیڈنگ آ دے گئی بارگاہ رسالت محاب میں حاضری کے عداب جب نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرمائیں تو آپ کی پیروی اور اتباع کی جائے حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں کوئی مشورہ پیش نہ کیا جائے اور آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے پہلے کوئی فیصلہ نہ کیا جائے نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجودگی میں آہستہ آواز میں بات کی جائے جب آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوں تو باہر سے آواز نہ دی جائے بلکہ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لانے کا انتظار کیا جائے عداب کی بجا آوری پر جنت اور عجرِ عظیم کا وعدہ کیا گیا ہے تو یہ نہیں کہ یہ ہمارے پاس بانجاتا ہے کہ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عداب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا عنامات رکھے ہیں تو یہ بھی اس میں شورٹ کرسن ہم لکھ سکتے ہیں اور قطاعی کی صورت میں عامال ضائع ہونے کی وعد سنائی گئی ہے یعنی کہ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عداب کے بارے میں کیا عجر اور کیا وعد سنائی گئی ہے کہ اگر آپ بجا آوری کریں گے تو جنت ملے گی عجرِ عظیم ملے گا اگر قطاعی کریں گے تو عامال ضائع ہو جائیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا پیرہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ معاشرتی عداب کی تعلیم کا بیان دوسرے پیرے کے اوپر جو ہے وہ ہم ہیڈنگ لکھ سکتے ہیں صورت الحجرات میں معاشرتی عداب کی تعلیم دی گئی ہے کہ سنی سنائی بات پر اس وقت تک یقین نہ کیا جائے جب تک پوری تحقیق اور تسلیح نہ کر لی جائے مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بائی قرار دیا گیا ہے تو یہ ہمارے پاس ایم سی کیوز بھی بن سکتا ہے کہ مسلمان مسلمان کا کیا قرار دیا گیا ہے بائی ہمیں اور ہمیشہ محبت سے رہنے کی تلقین کی گئی ہے یعنی کہ مسلمانوں کو آپس میں محبت سے رہنے کی تلقین کی گئی ہے اگر مسلمان بائی کسی معاملے میں جگڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلاح کروانی چاہیے اور ہمیشہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے تو یہ ہمارے پاس آگے جی معاشرتی عداب کی تعلیمات کہ اگر کوئی جو ہے وہ مسلمان آپس میں لڑائی جگڑا کریں تو مسلمانوں کا کیا جو ہے وہ اس کے اوپر فرض ہے اس کے بعد جی معاشرتی برائیوں سے بچنے کی تلقین کا بیان نیکسٹ ایڈنگ ہمارے پاس آ جائے گی کہ صورت الحجرات میں مختلف معاشرتی برائیوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے کہ ایک دوسرے کا مزاق نہ اڑائیں تانے نہ دیں کسی کو گلت نام سے نہ بکاریں بدغمانی گیبت اور دوسروں کی جسوسی نہ کریں کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ دوسروں کو خود سے کم تر سمجھے اور واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت کا میار صرف تقویٰ ہے تو یہ ہمارے پاس ایم سی کی ادھائیت ہے جی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہاں اسلام میں فضیلت کا مقام میار صرف تقویٰ ہے اس کے بعد یہ مارے پاس لاسٹ ٹو لائنزی صورت الحجرات میں مومنین کی پہچان بردائی گئی ہے مومنین کی پہچان کا بیان تو صورت الحجرات میں مومنین کی پہچان بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مومنین وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں ان کی پیار بھی کرتے ہیں اور اپنے آمال اور اپنے جان و مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس صورت الحجرات اس کی مکمل ریڈنگ آگئی تو نیکسٹ اس کی ایکسسائز اس کا لنک آپ کو نیچے دسکرپشن میں مل جائے گا اور اس کی منطقی بایات کی ٹرانسلیشن بھی نیچے لنک موجود ہے جس سے آپ اس کو مکمل تیار کر سکتے ہیں